آج میں آپ لوگوں کے کلاس میں اس لیے آیا ہوں کہ اسکول کے کچھ رولز اور ریکولیشن چینج ہو گئے ہیں اور مجھے آپ لوگوں کا آئیڈی و حرکت کرنا ہے اس لیے میں آپ کے کلاس میں آیا ہوں اور ہر ایک کو اپنی آئیڈی شو کرنے پڑے ہاں بیٹا کیا نام ہے آپ کا جو گندر سنگھ آپ کچھ کلاس میں ہیں آٹھویں کلاس میں آپ کا ریلیشن کیا ہے سکھ آپ کی آئیڈی کھاں ہے آئیڈی آپ کی نہیں دکھ رہی ہے بھول گئے گھر پہ اچھا آپ آئیڈی گھر پہ بھول گاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ آئیڈی بھول گئے اور آئیڈی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے کلاس میں جائد پڑھ گئے آئیڈا آپ کیا نام ہے سینڈرہ سینڈرہ اوکی آپ کب سے اس کو پڑھ رہے ہیں پانچ سال پانچ سال سے آپ بھی پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کیا ریلیجن کیا ہے بٹا کرسچن آپ کرسچن آپ کی آئی ڈی کارڈ کدر ہے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اور کوئی بھی ڈکومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے اسکول میں کوئی فیس سلیپ یا ایڈمیشن سلیپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے اگر کچھ بھی نہیں تو آپ جاتے بات سکتے ہیں پانچ سال سے پڑھ رہی ہیں پانچ سال سے پڑھ رہی ہیں آپ کی آئی ڈی کہاں بٹا یہ آپ کی آئی ڈی ہے مجھے آپ کی پرانی والی آئی ڈی دیکھیں پرانی آئی ڈی کہاں وہ میرے پاس نہیں ہے یو کے جی کے آئی ڈی نہیں ہے ال کے جی کی نہیں ہے کلاس ون کی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پرانی آئی ڈی نہیں ہے آپ کے کوئی فادر بغیرہ یہاں پڑھتے تھے ان کی آئی ڈی ہے آپ کے پاس نہیں کسی کی بھی کوئی آئی ڈی نہیں ہے تو بیٹا یہ نئی آئی ڈی سے نہیں کام چلے گا ابھی اسکول کا نیا رول ہے کہ ہمیں پرانی آئی ڈی چاہیے آپ کی اس لیے آپ اس اسکول میں نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ کا نام ہم رشتکیٹ کریں گے اور آپ کو جانا پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا اچھا پڑھتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ توپر ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گورنمنٹ نے یہ رول بنا دیا ہے کہ ہمیں پرانے ڈکومنٹ بے کی ہیں اس لیے آپ جانا سکتی ہیں آپ اس سکول میں کتنے جنہوں سے پڑھ رہے ہیں تین سال سے تین سال سے آپ پڑھ رہے ہیں اچھا آپ کا ریلیجن کیا ہوا میرا ریلیجن ہندو ہے آپ ہندو ہیں جی تو آپ کی کا آئی ڈی نہیں کتے رہے ہیں میرا آئی ڈی گم ہو گیا ہے اچھا آئی ڈی گم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ اسکول ڈریس میں بھی کبھی نہیں آتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے اسکول ڈریس اس لیے آپ ایسی ہمیشہ آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا کر کے بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام آئیشہ آئیشہ آپ کتنے سال سے اسکول میں پڑھ رہی ہیں جی میں تقریباً پانچ سال سے پڑھ رہی ہیں پانچ سال سے پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا ریلیجن کیا ہے جی میرا ریلیجن مسلم ہے اسلام اچھا آپ مسلم ہیں اکی آپ کے پاس دوسری آئیڈی نہیں ہے پرانی والی کوئی UKG کی LKG کی کوئی آئیڈی نہیں ہے اچھا آپ کے پاس کوئی اور ایڈمیشن سلپ پڑھ رہا ہے جی ہے اکی ایڈمیشن سلپ لے کر کے آئیے اکی بیٹا آپ کا ایڈمیشن سلپ بھی ہے میرے پاس اور آپ کی آئیڈی بھی ہے مگر آپ کو مجھے کوئی پرانی والی آئیڈی دینی پڑے گی LKG کی یا UKG کی آئیڈی یا آپ کے فادر یہاں پڑھا کرتے تھے آپ کے فادر پڑھتے تھے ان کی آئیڈی ہے آپ کے پاس جی ہے وہ بھی دیکھ لائی ہے بیٹا آپ کی آئیڈی میں لکھا ہوا ہے MOHD اور یہاں پر لکھا ہوا ہے MD آپ کے فادر کے نمے آپ کے فادر کا نام کیا ہے محمد رفی یہاں پر MD لکھا ہوا ہے یہاں پر MOHD لکھا ہوا ہے یہ دونوں میچ نہیں کھا رہا ہے اس لیے اس کو تو ہم مانیں گے نہیں یا آپ کے جو فادر کی آئیڈی ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس کو آپ رکھیں آپ مجھے کوئی ایسی آئیڈی دیں آپ کے گرانٹ فادر کی کوئی آئیڈی ہے جی نہیں وہ تو پاسبل نہیں ہے لیکن MHD اور MOHD میں کیا فرق ہے وہ دونوں بھی ایک ہی حلقہ رہا ہے نہیں لفظ تو ایک ہی ہے لیکن سپلنگ میں فرق ہے جب سپلنگ میں فرق ہوگا تو پھر دونوں میچ نہیں کھائے گا گورنمنٹ کے رول کے حساب سے ہم کو اقتم میچ کرنا ہے دونوں پر اور جب دونوں میچ نہیں کھائے گا تو پھر یہ آئیڈی ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ کے پاس اور کوئی اگر آئیڈی ہے تو بتلائیے کوئی پرانی آئیڈی لیکن اس میں فرق کیا ہے MOHD اور MD میں دونوں میں بھی ایک ہی تو لفظ بتایا جا رہا ہے نہیں لفظ بتایا جا رہا ہے لیکن سپلنگ کا فرق ہے انگلیش میں سپلنگ میں دونوں میں فرق ہے اور ہم اس پر آپ کے آئیڈی ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے چونکہ آپ مسلم ہیں اس لیے مجھے آپ کوئی بھی پانچ سال دس سال پرانی کوئی آئیڈی دکھلائیے نہیں سر لیکن یہ تو سرح سر بیمانی ہے نہیں بیمانی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے رول اور ریگولیشن کی اسکول جب چلتا ہے جس طرح کنٹری رول اور ریگولیشن کے حساب سے چلتی ہے اسی طرح اسکول بھی چلتا ہے اب اسکول کا قانون یہ ہے کہ ہمیں آپ کی پرانی آئیڈی ویریفیکیشن کے لیے چاہیے آپ کی پرانی آئیڈی نہیں ہے اس لیے آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں ہم نے دو دو آئیڈی دی ہے بس اس میں دو الفاظ کا فرق ہے تو آپ ہمیں اسکول سے نکال دیں گے جی جی میں نہیں نکال لہا ہوں گورنمنٹ نکال لہی ہے یہ گورنمنٹ کرو لے بیٹا آئیڈ سوری آپ کو اس اسکول میں نہیں پڑھ سکتی آپ اپنا برستہ اٹھائیے اور آپ جائیں یہ ہے انہارسی کی حقیقت اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو آواز اٹھائیے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے